موزز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹی وی دنیا کے کئی ممالک میں ایسی قید خانے ہیں جنہیں جہانوں میں عرضی کہا جاتا ہے اگر مجرم ان جیلوں کو ذہن میں رکھے تو جرم کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا کچھ اس طرح کی روح کو حلا دینے والی خطرناک جیلوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اور آپ کا پورا جسم کامپنے لگے گا یہ جیل اتنی خطرناک ہے جتنا کہ موت کے فرشتے سے بچنا اور جیل میں اتنی سخت سیوٹی کا نظام ہے جیسے کسی وزیراعظم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہو اور کسی بھی صورت میں نظم و زبد کو نظر انداز نہیں کیا جاتا بہت تہذیبی طریقے سے قیدیوں کو بٹھایا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جیلوں میں سے ایک ہے جسے چالیس ہزار قیدیوں کو رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے گینگز کے تشدد سے نپنے کے لیے صدر ناجی بوکیل کی کوششوں کی وجہ سے دو ہزار تیس میں کھولی گئی تیرہ ایم ایس اور بیری اٹھارہ جیسے بدنامے زمانہ گروہوں کو نشانہ بنایا گیا تھا خاص طور پر ہائی ٹیک نگرانی مضبوط حفاظتی اقدامات اور بھاری احتیاروں سے لیس گار کے لیے مشہور ہے اگرچہ جیل نے ملک کے جرائم کو کم کرنے میں مدد کی ہے نمبر ٹو الکاترازو پریزن الکاتراز دنیا کی سب سے مشہور خطرناک جیلوں میں سے ایک ہے یہ جیل چاروں طرف سے پانی سے گھرے ہوئے ایک جزیرے پر بنائی گئی ہے جسے دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی دندلی چٹانے زنگ علوت سلاخیں اس کے بے رحم ماضی کی یاد دلاتی ہیں اس میں امریکہ کے سب سے بدنامے زمانہ مجرموں کو لائی جاتا ہے اور آپ کو بتاتا چلو جیل کو زیادہ سے زیادہ سکیوٹی اور کم سے کم فرار ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا قیدیوں کو نہ ہونے کے برابر سہولیات اور سخت کنٹرول میں رکھا جاتا ہے سخت سکیوٹی کے باوجود گزشتہ برسوں میں 36 قیدیوں کے فرار ہونے کی 14 کشیں ہوئیں اور زیادہ آپریٹنگ اخراجات اور اس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے اسے 1963 میں بند کر دیا گیا تھا آج یہ ایک مشہور سیاتی مقام ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی سیاہ تاریخ اور فرار ہونے کی مشہور کہانیوں کے بارے میں حیران کرتا ہے نمبر تین کوکوٹری پریزن یہ جیل اتنی خطرناک تھی جسے صرف دیکھنے سے ہی لوگوں کا پشاب نکل جاتا تھا ویٹنام کی جنگ کے دوران اس نے شہرت حاصل کی یہ بنیادی طور پر سیاسی قیدیوں کو حراست میں لینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی یہ جیل اپنے ظالمانہ حالات کے لیے بدنام تھی میں قید کرنا جس سے بہت سے قیدی مر جاتے تھے یہ جیل قیدیوں کی ناقابل برداشت اور انتہائی عذیت اور غیر انسانی سلوک کی وجہ سے مشہور تھی آپ کو بتاتا چلوں یہ جیل ویٹنام کی جنگ انیس سو پچھتر میں ختم ہونے کے بعد بند کر دی گئی تھی آج اس جگہ کو تاریخی اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے نمبر سات تیدمور پریزن شام کے قدیم شہر پال میرا کے قریب واقعہ تیدمور جیل کو دنیا کی خطرناک تری جیلوں میں سے ایک کہا جاتا ہے تیدمور جیل اصل میں فرانسی سی نو عبادیت احکام نے انیس سو تیس کی دہائی میں تعمیر کی تھی جیل انتہائی عذیتوں پھانسی اور غیر انسانی حالات کے لیے مشہور تھی جب جون انیس سو اسی میں اس وقت کے شامی صدر حافظ الاسد نے خود پر ہونے والے موبینہ قاتلانہ حملے کے بعد یہاں موجود تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر جیل میں دو ہفتے تک قیدیوں کا قتل عام جاری رہا جس میں ایک اندازے کے مطابق اڑائی ہزار تک قیدی مارے گئے جیل کو دو ہزار ایک میں بشار الاسد کے دور حکومت میں بند کر دیا گیا لیکن بعد میں اسے شام کی خانہ جنگی کے دوران سیاسی قیدیوں اور باغی جنگیوں کو رکھنے کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا تنمور جیل کو آج بھی اس کے ظلم تشدد سیاتی جبر کی تاریخ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے بنزویلا کی سب سے بدنام زمانہ اور پرتشدد جیلوں میں سے ایک ہے دو ہزار دس کی دہائی تک تقریباً سات سو قیدیوں کو رکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی لیکن وقت کے سات سات قیدیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے سنتی سو تک جا پہنچی جس سے جیل میں اتنی بھی ہو گئی کہ کئی سنگین انسانی مسائل پیدا ہوئے ہائی المناک واقعہ انیس سو چورانوے میں پیش آیا جب ہنگامہ آرائی اور آگ لگنے سے سو سے زیادہ قیدی حلاق ہو گئے بنزویلا کی حکومت ستمبر دو ہزار تیرہ میں لازمہ نیتا کو بند کرنے کا فیصلہ ناقابل برداش حالات اور اندر کے پرتشدد محول کو کنٹرول کرنے میں درپیش چیلنجوں کی وجہ سے کیا اور قیدیوں کو ملک پھر کے دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے بہت شکریہ